مجمعہ کافی ہے آواز کم ہے مل کے بہا آواز بلند پڑھنے کی کوشش ہے اگر زہمت نہ سمجھیں تو ایک مرتبہ پھر بھی بہا آواز بلند سلوات پہ یہ پنکا تھوڑا اڈے کر چھوڑا بس عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کیلئے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا ان دن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو عبوزر بنایا بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا بڑی بہت بسم اللہ جی کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا آسی کو نوازا تو ہور بنایا دعا کر رہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ تمام حضرات مومنین ازاداروں کو یہاں تشریف آوری کا بہترین عجرتہ فرمائے بانیان کا انتظام ان سلام محنت کوشش کاوش بلخصوص برادر عزیز جناب مہدی عباس لنگا صاحب اور ان کے خانوادے کا یہ تمام تر انتظام ان سلام خارچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بارگاہ ازادی میں شرف قبولیت حاصل فرمائے خالق کونین ذکر کے صدقے میں ان کے گھر کو تا قیام قیامت آباد ہو شاد رکھے ہر پریشانی ہر مسیبت سے محفوظ فرمائے اور ہر میدان میں مشکلات سے بچاتے ہوئے کامیابیاں عطا فرمائے جتنی جائز مرادیں جتنے نیک مقاصد آپ کے ازہان میں یا دلوں میں اس وقت ہیں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیعت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے برند آواز سے درود پڑھئے میں نوکری کا آغاز کروں اللہ بسم اللہ بلکل میزبان کی حیثیت سے ہوں کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں پڑھنی میرے بعد برادر عزیز شفقد رضا صاحب وہ پڑھیں گے اور ان کے بعد شاید قاضی وسیم صاحب دونوں ہی نام بر ذاکر اور مجھ سے پہلے جتنے بھی پڑھ گئے وہ مجھ سے بہت زیادہ نام بر تھے میں دو چار لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہوئی تو پہلے چاند فکریں بڑے قیمتی ہوتے ہیں ان پر ہی بنیاد رکھی جاتی ہے گفتگو کہ اگر آپ نے توجہ فرما لی تو شاید میں تھوڑی دیر پڑھ لوں گا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جب علی قرآن کھولتے تھے تو کون کسے پڑھتا تھا چلیں شکریہ الحمدلہ بڑی بڑی میرمان بس آپ کا میعار دیکھنا تھا بسم اللہ جی مولا آپ کو آباد رکھے آج تک کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ جب علی قرآن کھولتے تھے تو کون کسے پڑھتا تھا اچھا کچھ لوگ کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے پریشان ہوئے ہیں نظر آئے ہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا تو بندہ بولتا ہے نا جی تو میں ان کی پریشانی دور کر دیتا ہوں چار مصرے پڑھ کے اور پہلا مصرہ ایسا پہڑا ہوں کہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو وہ آپ کو بھولے گا نہیں میں نے کمزور لفظ نہ لکھے ہیں نہ کبھی بولے ہیں ممبر بڑا عظیم ہے دربار بہت عظمت والا ہے اس آستانے میں وہی پیش کرتا ہوں جو شعور کی آخری منزل سمجھتا ہے اے دین محمد تیری تقدیر علی ہے بہت تھوڑے لوگ بولے ہو یار ملتان میں پہڑا ہوں بسم اللہ حضیم اچھا لگے تو نوازیے گا جبر کوئی نہیں زبردستی کوئی نہیں دل میں مصرہ اترے تو پھر بولنا ہے اے دین محمد مجھے قرآن کے تیس سپاروں کی عظمت کی قسم ہے علی کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے جس نے کبھی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا جو بولنا جانتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں میں پوری ذمہ دارے کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں دات کے لالت میں کبھی پڑھا ہی نہیں مولا تیری زندگی کرے امام حسین تجھے عزت عطا فرمائے پہلی اور آخری ہستی ہے جس نے کبھی فضیلت کو خود نہیں ڈھونڈا مجھے اس ممبر کی قسم ہے علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں سوچ کے بولئے گا اجازت دے رہا ہوں مولا آپ کو آباد رکھے علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں اگر علی کی خواہش ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے آتی دیوار کا مسکرہ کے راستہ چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے اللہ آپ کو آباد رکھے علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں آؤں تمنا ہوتی تو علی کی ماں دروازے سے آتی دیوار کا مسکرہ کے راستہ چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ چاہتا تھا علی مجھ میں آئے علی کو تمنا نہیں تھی کہ اِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهَ وَالِی آیَا تو میرے لئے نازل ہو ملتان میں ایک فکرہ ارز کرتا چلوں ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں آ جائے چار بڑے منصب ہیں چار شاہد بے توجہ فرمائیے گا حضور دعا فرمائیے گا چار بڑے منصب ہیں رسالت منصب ہیں نبوت منصب ہیں اہدہ ہے خلافت منصب ہیں ولایت منصب ہیں یہ چار بڑے منصب ہیں قرآن لے آؤ میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی اللہ کو نبی کہے تو کافر کوئی اللہ کو رسول کہے تو کافر کوئی اللہ کو خلیفہ کہے تو کافر اس کا مطلب ماننا پڑے گا ان چاروں منصبوں میں سے سب سے بڑا منصب ولایت ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں ولی میرا رسول ولی اور وہ ولی جو رکوع کی حالت میں زکاة دے توجہ ہی نہیں فرمائی آپ علی کو تمنا نہیں تھی اللہ تیری زندگی کرے جو بلائیت ہوڑ کے سنتے ہو علی کو تمنا نہیں تھی کہ یہ آیت میرے حق میں آئے اور صرف ایک آیت نہیں آئی قرآن کی تین سو تیرہ آیتیں آئیں تین سو تیرہ چلے میں چار مصروں پڑتا ہوں ہو سکتا ہے آپ جاگ جائیں تھکاوٹ اتر جائیں آیات کی حسین تلاوت عظیم ہے نہیں یہاں پہ دات دینی نہیں تھی جنہوں نے دی انہوں نے بھی جلدی کر دی آیات کی حسین تلاوت عظیم ہے یا پھر خدا کے روح کی زیارت عظیم ہے آیات کی حسین تلاوت عظیم ہے یا پھر خدا کے روح کی زیارت عظیم ہے مولا علی ولی کے سامنے مولا علی کے سامنے قرآن ہے کھلا میں سوچتا ہوں کس کی عبادت عظیم ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام بولتی زبانوں کو سلام مولا آپ کا آباد و شاد رکھے آپ جیئے آپ آباد رہیں قرآن کو ضرورت تھی علی کی قرآن کو ضرورت تھی علی کی کعبے کو ضرورت تھی علی کی یہ پھر بعد میں پتہ چاہتا گیا نا بہت کس نے توڑے کعبہ کو کعبہ کس نے بنایا توجہ کرتے نہیں لڑنے کا شوق ہے ہر بات پہ کہیں گے جی پتہ نہیں شیعہ یہ کہہ گئے شیعہ وہ کہہ گئے ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہم نے تو وہ پڑھا جو رسول نے بتایا ہم نے تو وہ پڑھا جو قرآن میں آیا اب علی کے فضائل اگر زیادہ ہوں وہ بھی ہماری نظر میں برنہ حد تو ہم تیہ نہیں کر سکتے تو اس میں جلنے کی کونسی بات ہے اور جلنے سے اپنا نقصان ہے اس وقت روح زمین پر اس سے بڑا لانتی کوئی نہیں جو علی کے دشمن پر لانت کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے تھکے ہوئوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں جو بیدار بیٹھوں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جو علی کے لئے بلاندھوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے اللہ زندگی کرے حسین آباد اشاد رکھے اس وقت روح زمین پر میں نے کوئی جذبات میں آ کے فکرہ نہیں کہا اس سے بڑا لانتی ہے ہی کوئی نہیں جو علی کے دشمن پر لانت کرتے ہوئے تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا سوچے اللہ آپ کو آباد رکھے رسول کے حدیث ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ یہ رسول کے حدیث کی روشن میں مانو دو سہی کہ قرآن بھی سچا علی بھی سچا قرآن بھی صادق علی بھی صادق قرآن بھی طاہر علی بھی طاہر قرآن بھی اطہر علی بھی اطہر قرآن بھی عظیم علی بھی عظیم قرآن بھی ہدایت علی بھی ہدایت قرآن بھی روشنی علی بھی روشنی جو بالکل خاموش یہ سنتے ہو خاموش رہیے گا قرآن بھی سچا علی بھی سچا قرآن بھی طاہر علی بھی طاہر جو چپ رہے اس کی مرضی ہے جو بولے اس کی مرضی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں آدم کا ذکر ہے علی توبہ قبول کروانے والا ہے یاکوب کا تذکرہ ہے یوسف ملانے والا ہے یوسف کا ذکر ہے کموے سے بچانے والا ہے ابراہیم کا ذکر ہے نار کو گلزار بنانے والا ہے جو نا سمجھے اس کا مقدر ہے قرآن میں کعبہ ہے علی کعبہ میں آنے والا ہے قرآن میں مسجد ہے علی مسجد میں شہادت پانے والا ہے قرآن میں بسم اللہ ہے علی نکتہ بائے بسم اللہ ہے قرآن میں الحمد ہے علی صاحب اللہ والحمد ہے قرآن میں سورہ کوسر ہے علی صاقی کوسر ہے جو نامانے اس کا مقدر ہے حق یہی ہے قرآن کا ذکر بھی عبادت علی کا ذکر بھی عبادت قرآن سننا بھی عبادت علی سننا بھی عبادت جو قرآن کی طرف دیکھے وہ بھی عبادت جو علی کا چہرہ دیکھے وہ بھی عبادت یعنی جو قرآن سے مو موڑے وہ بھی کافر جو علی سے پھر جائے وہ بھی کافر اللہ سلامت و آبادشاہ حسین عزت اعتافرم تم جیو اور تم آبادر بسم اللہ جو قرآن سے مو موڑے حدیث رسول کی روشنی میں کہہ رہا ہوں وہ بھی کافر جو علی کو چھوڑ دے غدیر کا سب سے بڑا مقصد یہ ایک تھا کچھ چہرے پڑھ کے فکرہ آنس کر رہا ہوں اگر یہ فکرہ صرف اقیل موصل کی زبانی سن رہے ہو تو پھر دعا کیجئے غدیر کے میدان میں سوالاک حاجیوں کے استماعہ کا مقصد یہی تھا کہ علی نہ ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ ڈر کے سنا جاتا ہے یا علی مشکل کشائی کرنا مولا بسمیلہ جی علی نہ ڈر کے پڑھا جاتا ہے نہ ڈر کے حضور دعا فرمانے نہ ڈر کے سنا جاتا ہے در ہے وہ جس کا وارس کوئی نہ ہو جو انبیاء کا مشکل کشاہ ہو اس کا ماننے والا ڈرے تو ڈرے کیوں کیوں ڈرے وجہ کیا ہے فیصلہ کر دوں آج ایک بات کا فیصلہ کر رہا ہوں جو قرآن پڑھتے ہو میری تعاید کیجئے گا حق یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں میری ساری تمہید ضائع ہو جائے گی جس نے چار سطریں ضائع کر دی کون ہے علی دشمن نے بھی مانا کہ علی علی ہے کریں جو غور تو تاریخ ایسا آئی نہ ہے اس پہ داد نہیں دینی کریں جو صرف سننا ہے کریں جو غور تو تاریخ ایسا آئی نہ ہے جس کے آکسوں میں نیت دکھائی دیتی ہے کہا تھا کس نے اسے مسنا دے خلافت پر علی نہ ہوں تو ہلاکت دکھائی دیتی دشمن کو بھی ماننا پڑا چار مصرے سمجھوں گے آپ نے میں وہ چار مصرے پڑھ رہا ہوں جو میری لئے تمغہ ہے عزاز ہے الحم سے بن ناس کی پہچان علی ہے پہلے علی والے سے آخری کھڑے ہوئے علی والے تک جو سوچ کے داد دیتا ہے بے شک چھپ رہے جس کی رگوں میں علی کی ولایت ہے اگر چوتھا مصرہ دل میں اترے بولنا ویسے جیسے ذکرِ حیدرِ قرار میں بولنے کا حق ہے الحم سے بن ناس کی پہچان علی ہے ملتان والا مولا مجھے طاقت دیتا میں اڑ کے مصرے پڑھتا الحم سے بن ناس کی پہچان علی ہے میں کیا ہوں نبیوں کا بھی ایمان علی ہے توجہ علی کا باستہ دے رہا ہوں الحم سے بن ناس کی مصرہ پڑھ رہا ہوں الحم سے بن ناس کی پہچان علی ہے میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی کیا اس کو خبر نہ تھی کہ قرآن علی بسم اللہ جی کیا اس کو خبر نہ زندگی ہوئی امام سلسطہ نہیں علی ہے آپ جی ہو وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی الحم سے بن ناس کی پہچان علی ہے میں کیا ہوں رسولوں کا بھی ایمان علی ہے وہ جس نے کہا تھا مجھے قرآن ہے کافی تھوڑے سے خطرات پیدا کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کے ہم علی کو چھوڑ جائیں گے مولا درجات میں اضافہ فرمائے میرے شہید بھائی اللہ مناسن عباس کے ان کا عالمی فکرہ ارز کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک ممبر پہ کہا تھا ہائے ہائے انہوں نے کہا تھا زندگی بڑی پیاری ہے مگر کیا کریں علی زندگی سے زیادہ پیارہ یار مولا کا باستہ دے رہا ہوں تو پیچھے بیٹھو میں نے لگاہ ہے تم لوگوں پر بسم اللہ جی زندگی بڑی پیاری ہے میں بھی مان رہا ہوں میں بھی مان رہا ہوں کہ زندگی پیاری ہے بسم اللہ جی اس میں کوئی شکل ہے زندگی بڑی پیاری ہے مگر کیا کریں بسم اللہ جی میرے بارد گرامی کے ساتھ اب کوئی بڑا وقت گزرہ اعترام واجب ہے بسم اللہ زندگی بڑی پیاری ہے علی زندگی سے یہ سمجھتے ہیں دوستہ سازشیں کر لیں گے دنیا علی کو چھوڑ جائے گی ہمارے دل میں علی ہے دل میں شہرگ میں ہے علی مولا کی قسم شہرگ میں علی ہے مر سکتے ہیں علی کو چھوڑ نہیں سکتے ہماری بقا کا نام علی ہے دو چر بم بلاس کر لینے سے دو چر سازشیں کر لینے سے زاکرین کو قتل کرنے سے مومنین کو پریشان کرنے سے ہم علی چھوڑیں گے تمہارا دماغ خراب ہے تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے حالات جیسے بھی ہوں مثلا سنیے گا تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے آپ دو گھنٹے میرے طرف توجہ نہ کریں میں یہی مثلا پڑھوں گا تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمنِ حیدر پر تبرہ تو کریں گے تھاک گیا تو چھوڑ دے تو مجھے کیا ہے تسکینِ دلو جاں کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں شیر میں نے چار پڑھنے بھائی آگے ہیں بس ممبر دیتا ہوں تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمنِ حیدر پر تبرہ تو کریں گے جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے ممبر سے بھائیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے ایسے بولا کرو لطفات ہے پڑھنے کا جب اس انداز سے بے ساختہ بولتے ہو تو پھر فضائل پڑھنے کا لطفات ہے تسکینِ دلو جاں کا ایک شیر پڑھ رہا ہوں پہلی بار مجالس کی وجہ سے ہرگز نہیں سبیلوں کی وجہ سے نہیں ماتمداری کی وجہ سے نہیں شبیحات کی وجہ سے نہیں زنجیر زنی کی وجہ سے نہیں رونے کی وجہ سے نہیں لنگر بانٹنے یا کھانے کی وجہ سے نہیں ہمیں کافر کیوں لکھا گیا وجہ دو مصروں میں پڑھ رہا ہوں تسکینِ دلو جاں کا جو آپ تک نہیں بولا کوئی شکوہ نہیں اس فکرے پر جو چپ رہا اس مصرے پر جس کا ہاتھ نہ اٹھا میں سمجھوں گا یا اس کا دھیان نہیں تھا یا اس کا بولنے کو دل نہیں چاہا یا وہ تھکا ہوا تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمنِ حیدر پر تبر رہا تو کریں گے جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے منبر سے بیان ہم بھی اکیر ہمیں کافر کیوں لکھا گیا جل کر ابو طالب کی سنا خانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے بے شک لا رہے ہیں سارے بولیے گا بسم اللہ ترین زندگی ہوئے امام حسین آباد اشاد رکھی حسین اس طنی بھی بسم اللہ جو تسکینِ دلو جاں کا مر جانا ہے زندگی فنائے بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ تسکینِ دلو جاں کا مر جانا ہے زندگی فنائے پتہ نہیں کس موڑ پہ ختم ہو جائے کتنے دن باقی ایک شیر پڑھڑا ہوں میرا عقیدہ ہے قبر میں یہی لے کے جاؤں گا میں شرک دن یہی لے کے اٹھوں گا یہی عقیدہ میری نجات ہے حیات ہے بقاہ ہے قبر میں میرے لیے سایہ بھی ہے چھاؤں بھی ہے روشنی بھی ہے اجالہ بھی ہے میری نجات کا زامن بھی ہے محشر کے دن دھوب میں میری پناہ بھی ہے مولا کی قسم مولا کے سامنے جانے کا میرے پاس وسیلہ بھی یہی شیر ہے جو پڑھ رہا ہوں تسکینِ دلو جاں بڑا روکا گیا شیر نہ پڑھا کریں میں نے کہا آپ ضرور پڑھنا چاہیے اور ضرور پڑھوں گا تسکینِ دلو جاں کا وظیفہ تو کریں گے ہم دسمانِ حیدر پہ ہم دسمانِ حیدر پہ تبرہ تو کریں گے جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے جل کر ابو طالب کی سناخانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھ عقیدہ کیا ہے مو پھیر لے دنیا ہمیں مشرقی سمجھ کر غازی کا عالم دیکھ کے سجدہ تو کریں گے اللہ سندگی کرے حسین آباد و شاد رہے زبان کے ساتھ مولا میرا حاجت روا مولا سب ملکے مولا ہاتھ ملکے کے مولا مولا لیلہ لکر اندر کیا آپ کی طرف ہے مولا آباد و شاد رہے بسم اللہ جی میں نو کر اب پھر پڑھ دیتا ہوں پھر پڑھ دیتا ہوں جل کر ابو طالب کی سناخانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں اور یہی میرا عقیدہ ہے نوٹ کر لیجیگا لکھ لیجیگا ذہنوں میں رکھیے گا عقیل موسن نقوی کا عقیدہ یہی ہے مو پھیر لے دنیا ہمیں مشرقی سمجھ کا غازی کا عالم دیکھ کے اب تو بڑے بڑے کیلی ویجنوں پہ آکے درباروں پہ سجدے کر رہے ہیں غازی کا عالم دیکھ سجدہ تو مر سکتے ہیں مر سکتے ہیں عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے بڑی مشکل سے بچایا ہے دین حسین قربانیاں تو کنوں کم از کم جو کہتے ہو روتے ہیں ماتم کرتے ہیں زنجیر زنی کرتے ہیں یوں کیوں نہیں کہتے ہو مر کیوں نہیں جاتے رونے کے لیے مومن اور ازدار ہونا جی سچا اس کے رونے کے لیے رونے کا بہانہ کافی ہے رونے کا بہانہ ہی کافی ہے جو سچا مومن ہوگا حیوان کو بھی زبا ہوتے ہوئے دیکھ کے رو پڑے گا یہ قریب ہی لاہور ہے کچھ لوگ شاید جانتے بھی ہوں گے اس بارے میں ایک سید جج گزرائے وہاں پہ سجاد حسین قازمی جو جانتے ہو میری تائید فرمائیے گا عدالت میں آکے بیٹھا جج کی کرسی پہ بھری ہوئی عدالت تھی جو مجرموں کو آواز دیتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا زینب حاضر ہو بسم اللہ مولا تیرے زندگی کرے یار ایسے عزدار آباد رہے ہیں مجھے اس ذکر پاک کی قسم بھری عدالت میں صرف نام زینب سنا سید کرسی سے اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں جا کے نا موہ پہ ماتم کر کے چیخ مار کے کہتا ہے یا علی ترہ اپنا مقدر میں چودہ سو سال بعد اپنی عدالت میں تیری بیٹی کا صرف نام نہیں سن سکا بسم اللہ جی مولا آباد رکھے وہ بھی تو علی تھا اس ممبر کی قسم ہے ذکر کی قسم ہے جو میرا عقیدہ بیان وہی کروں گا بسم اللہ جی بیان وہی کرنا ہے جو میرا عقیدہ ہے امام سجاد کا حوصلہ صرف اللہ جانتا ہے اس فکرے کو نہ بھولئے گا اسے گھر جا کے سوچئے گا کوئی تاریخ دان پیدا نہیں ہوا کوئی مورخ کوئی فاضل کوئی عالم کوئی مجدہد جو لکھے کہ امام سجاد کا حوصلہ کتنا تھا بسم اللہ جی صبر پروردگار حد کر دی حد کر دی صبر کی سجدے میں علی شہید ہوئے زین العابدین نہیں حسین نے سجدے میں سر رکھا واپس خود نہیں اٹھایا قاتل نے اٹھایا لیکن زین العابدین حسین بھی نہیں ہے کیا حوصلہ ہے امام سجاد کا یہ صرف اللہ جانتا ہے فکرے دو پڑھنے پہلا فکرہ سن لوگے تو مسلحے پہ عبادت کروگے اگر اسی ایک فکرے پر سوچئے نا تو آگے بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا نہ آپ سن سکتے حوصلے کی پہلی مثال دے رہا ہوں یہ سجاد کا حوصلہ تھا جو منظر اس نے دیکھا جہاں جبرائیل رک جاتا تھا شمر بغیر اجازت کی آیا سر جھکا لے گا وہ ازادار جسے اس فکرے پر رونا نہیں آئے بسم اللہ مولا ترے زندگی کرے جہاں جبرائیل رک جاتا تھا شمر بغیر اجازت کی آیا مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حق یہی ہے مرضی سے لوٹتے رہے سجاد خاموش رہا غیرت کا پروردگار ہے مرضی سے لوٹتے رہے چادریں اتر گئیں سجاد نہیں بولا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سجاد نہیں بولا کوفہ کا بازار سجاد خاموش غازی کے علم کی قسم پڑھتے پڑھتے مر بھی جاؤنا حق ادا نہیں ہوتا چار سال کی بہن تھی جس کو تماشہ ظالم نے مارا سجاد نہیں بولا قرآن لیا میرے سر پر رکھ ایک منظر ایسا آیا جہاں امام سجاد نے عرش کو دیکھا منظر کیا تھا چار سال کی بہن نے دامن پکڑا سجاد میں تیری غریب بہن ایک منت کرنے آئی ہوں بازار کی بھیڑ ہے پتھروں کی بارش ہے میں تیری چار سال کی پیاسی بہن ہوں ایک منت کر مجھ پہ کیا کہنے ہے سکینہ ظالم سے کہے مجھے تماشہ مارے مگر تانہ نہ مارے سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے آوازی تیری غریبی کی قسم ظالم جب بھی مارتا ہے کہتا ہے بلا آباس کو بلا غازی کو سجاد پھر بھی خاموش رہا ابن زیاد کا دربار سجاد نہیں بولا پتھروں کی بارش سجاد نہیں بولا شام کی بھیڑ سجاد نہیں بولا پندرہ آزان سجاد نہیں بولا آ گیا وہ مقام جہاں امام سجاد کو جلال آیا منظر سن میں ممبر چھوڑا ہوں یزید تک دربار ہے قیدی مٹی پہ ہے ظالم تخت پہ ہے علی کی بیگیاں صف میں کھڑی ہیں کیسے پڑوں میں بھی سید ہوں ایک رسی ہے اٹھارا گردنے ہیں سب سے آگے فضا فضا کے پیچھے بھی بھی زینب ازاداروں سب سے آخیر میں حسین کی چار سال کی بیٹی کبھی تھا کے دائیاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بائیاں اٹھاتی ہے سجاد پھر بھی نہیں بولا بولا تو بولا کب جب دھائی لاکھ کے مجمع میں ملون نے شراب کا جام اٹھا کے کہا کہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی سجاد نے کہا ظالم مجھے حسین رہنے دے عباس بننے پر مجبور مجھے حسین رہنے پر